بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمام دوستوں کو ہم دیتے ہیں بریکنگ نیوز جو کہ لیٹس نیوز آئی ہے ابھی ابھی نیوز آئی ہے اور لاہور ہائی کورڈ کی طرف سے آئی ہے لاہور ہائی کورڈ نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے ایک اور بیل منظور کی ہے اور اس طفعہ انہوں نے جو بیل منظور کی ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے چیف خادم ریزوی صاحب کی اور پیر افصل قادری صاحب کی ہے لاہور ہائی کورڈ نے بیل منظور کر دی ہے ان کے اور اب ان کی رہائی عمل میں آئے گی فوراں رہائی کا حکم دیا گیا ہے فوراں رہائی کا حکم دیا ہے انہوں نے پولیس کو اور کہا ہے کہ ان کے فوری رہائی عمل میں لائی جائے جبکہ دوسری طرف پیر افصل قادری ہیں ان کی زمانت میں پندرہ جولائی تک مشروط زمانت منظور کی گئی ہے اور پندرہ جولائی تک اگر ان کی دوبارہ زمانت نہیں ہوگی تو ان کو ایک دفعہ پھر سے قید کیا جا سکتا ہے لاہور ہائی کورڈ نے پانچ پانچ لاکھ کے زمانتی مچھلگوں کے ایورز ان کو رہائی دی ہے اگر ہم بات کریں تو چوبیس نومبر دوہزار اٹھارہ پنجاب پولیس نے جا کے ان کو اریسٹ ہیا تھا علامہ خادم رجوی کو بھی کیا تھا اور سادھی جو تحریک کے ہیڈ ہیں پیر افصل قادری ان دونوں کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا پنجاب پولیس نے اور اس کے بعد سے منظر عام سے ہٹے ہوئے تھے تو ایک کیس چل رہا تھا ان کا عدالت میں کہ ان کو زمانت پر رہائی دی جائے اور وہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ دس ماہ کو مکمل کر لیا گیا تھا محفوظ کر لیا تھا جو کہ چار دن کی تاخیر سے آج سنایا گیا ہے اور لاہور ہائی کورڈ نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے دونوں کو زمانت دے دی ہے اور زمانت کا آرڈر کر دیا ہے تو اب جو ہوں گا علامہ خادم رزوی صاحب وہ اب جو ہوں گے عوام میں ہوں گے ان کو غیر مشروط دی گئی ہے لیکن ان سے ایک معافی نامہ لکھوایا گیا ہے کہ وہ آئندہ سے کوئی استعال انگیز بیان نہیں دیں گے کوئی ریاست کے خلاف بیان نہیں دیں گے دوستو یہ تھی نیوز علامہ خادم رزوی اور پیرفض القادری کو رہا کر دیا گیا ہے شکریہ